اس وقت جو پروگرام ہمارے حوالے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کانفرنس کمیٹمنٹس آف پولیٹیکل پارٹیز فار گرد ریوڈیشن ان کانٹیکسٹ آف اپکامنگ ایلیکشنز درہا خیال یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ دور اپکامنگ ایلیکشنز پر ہیں اور گر اپکمہ عظیم صاحب نے شروع میں یہ بات کہی کہ معلوم نہیں انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں اگر یہ اسیمبلی بارہ اگست تک چلتی تو دو مہینوں کے اندر انتخابات چونکہ دس تاریخ کو بارہ کے بجے دس اگست کو اسیمبلی تحلیل کر دی گئی ہیں اس کے انتخابات دو مہینوں کے بجے تین مہینوں پہ چلی گئی ہیں نیت ضرورت ہے یا غلط ہے آپ کو پیسل کر سکتے ہیں اس کے بعد پر ایک اور آئیلی کام ہوا چند دن قبل مشترکہ مفادات کونسل نے مردم شماری ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دے دی اور آئیل کا تقاضی یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن نئی حل کا بندیا کرے گا اس کے تحت انتخابات ہوں گے اس میں کتنا سا لگتا ہے یہ سب نیتوں کا حال ہماری سانے سانا صاحبہ نے شروع میں یہ بات کہی کہ ایجوکیشن اور ہیلپ یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے پرائیریٹیز میں ہیں کاش ایسا ہوتا ہے ایجوکیشن اور ہیلپ پولیٹیکل پارٹیز کے پرائیریٹیز میں ہیں کاش ایسا ہوتا ہے اور یہ سارا منفیسٹو جو ہے یہ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے اس لیے ہم سوئے کی بات زیادہ کرنے ہنہاں کی بات وفاق کی زیادہ ہونی چاہیے ایڈوکیشن اور حیل پرائیوریز میں نہیں ہیں بن خصوص میں نام لے کر کہنا چاہتا ہوں اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت اب ختم ہو گئی جس میں پاکستان مسلم لیگ اٹھٹیٹار تھی دوسری پوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی اور جے یو آئی اور یہ پی ڈی ایم آشترک برسوری اٹھٹیڈار رہے ہیں اور جی ٹی پی کے حوالے سے بات ہوئی ان جماعتوں اور ہمارے وہ جماعتیں پی ٹی آئی دو آزار اٹھارہ سے دو آزار بائیس تک یہ بھی مرکز میں بس ایک پیٹار دیں لیکن ان کی پرائیوریٹیز میں ایڈوکیشن اور ہیلپ نہیں تھا اور ایڈوکیشن اور ہیلپ کمبر نسیم صاحب نے بات کی ہے جی ڈی پی کا سیکس پرسنٹ سیکس پرسنٹ مجھے جہاں تک یاد بڑھتا ہے ہاں کا کہ ہماری کمیٹ میں ہے سیکس پرسنٹ آپ جی ڈی پی ایڈوکیشن پہ لگانے ایڈوکیشن کی بات کر کے تھوڑا سا ٹش دیا ہے لیکن اس کو میں وزید واضح کرنا چاہتا ہوں بجٹ کے اندر پہلی بات ایڈوکیشن ہے اور یہ 4% کمیٹمنٹ دی لیکن 2.7 یہ ایڈوکیشن ہوا اور پھر ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن کے درمیان ایک بات آتی ہے ریلیز اور ریلیز ہمیشہ فرسٹ کوارٹر کے اند پہ ہوتا ہے جولائی سے بجٹ شروع ہوتا ہے اگست کے آخر میں یا ستمبر کے شروع میں ریلیز ہوتا ہے اور پھر نیکسٹ کوارٹر کی ریلیز کے لیے یوٹیلائیزیشن کا سواہ رکھتا ہے کہ گزشتہ کوارٹر میں یوٹیلائیزیشن کتنا ہوا ہے اب تین مہینوں کا ریلیز اگر آخری مہینے میں ہو گیا ہے تو یوٹیلائیزیشن تو ایک مہینے ہی کماغنا چاہے لیکن تین مہینوں کماغا جاتا ہے اور پھر ریلیز پہ کٹ لگتا ہے یوٹیلائیزیشن کے بعد پھر آخری بات کیا ہے کٹ اور یہ سارا سال پر سلسلہ کٹ کے چلتے ہیں پھر یہ دور بات کٹ کیا جاتی ہے کہ ریویو ریشیٹس یہ مکمل نہیں ہوتے اور کٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ تمام جماعتیں آپ اپنی حکومتوں کے عدوار کو دیکھیں کہ سب سے پہلا کٹ نسیم صاحب آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلا کٹ ایڈوگیشن پہ لگتا ہے اور کوئی ایک سپسنیس میں نہیں ہے تمام جماعتوں نے یہ کام کیا ہے پہلا کٹ کیس پہ لگتا ہے ایڈوگیشن پہ اور پیسہ کہاں نئی وارڈ ہوتا ہے گلی محلے اور مالی اور کل اور سڑک کی تعمیر پہ ایڈوگیشن کا پیسہ یہاں سے نکال کے وہاں پہ لگایا جاتا ہے اور یہ ہماری تاریخ ہے اس لیے اس کی تو یہاں تک یہ کافی تھی ہو یہ بروشن میں نے سارا پڑھ لیا ہے اس میں ایک جملہ ہے معاشی تود انہصاری معاشی خود انہصاری بچیوں کو تعلیم دلا کر ہم ان کو معاشی طور پر خود انہصار کرنا چاہتے ہیں مجھے اسے دفعہ نہیں میں خاتون کے وغیر خود انہصار نہیں ہو سکتا خاتون میرے وغیر کیسے خود انہصار ہوگی اور اصل میں ہمارے ایڈوکیشن میں ایک اندھولی فارٹ ہے ایڈوکیشن کے اندر ایڈوکیشن سسٹم کے اندر اس کو دروس کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی ہم اپنی تعلیم کے ذریعے سے بے روزگار پڑھے لیکھ کے پیدا کر رہے ہیں تعلیم کے معنی لیے جاتے ہیں کہ جو تعلیم حاصل کر لیتا ہے اس کو پھر سرکاری نوگری ملے گی اور اس معاشر خود انہصاری میں بھی یہی بات جلک رہی ہے کہ بچی تعلیم حاصل کرے گی تو وہ ملازمہ پہ اختیار کر لے گی اور معاشر طور پہ وہ خود انہصار ہو جائے گی یہاں سے اصل میں بہت بڑی خامی ہمارے ایڈوکیشن کے سسٹم میں واقع ہو رہی جس خانی قدور کرنے کی ضرورت ہے علم علم کی تعریف ہمارے منطق میں اگر جو بات قرآنی ہو گئی تک منطق میں علم کی تعریف کی جاتی ہے کہ یہ ایک نکتہ ہے اور اس نکتے سے روشنی نکلتی ہے اور یہ نکتہ انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے انسان کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے ہم تعلیم کے اندر ایس ایل اوز کی بات کرتے ہیں ایس ایل اوز سٹڈی لرننگ آؤٹکامز اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اپنی بچی کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں اس کا لرننگ آؤٹکام کیا ہے وہ درست حاصل نہیں ہو رہا ہے اس لئے حاصل نہیں ہو رہا ہے کہ تعلیم کے اندر ایک اندرونی تضاد ہے ایک خانی موجود اس خانی کو دور کرنے کی ضرورت ہے میں ایک نسان سے بات سمجھانے کی پوشش کرتا ہوں ایک گھر میں گھر دو بھائی ہیں ایک تعلیمیافتہ اور ایک انپڑھ اور کوئی کام پڑھتا ہے اس کام کی طرف بڑھتا کون ہے جو انپڑھ ہے وہ جو تعلیمیافتہ ہے وہ سمجھتے کہ وہ تو بڑا نہیں کم ہو یہ کام میرا نہیں ہے حالانکہ تعلیم کا اوٹکام تو یہ ہونا چاہیئے تھے کہ وہ سنپڑھ سے پہلے بڑھ کر اس کام بھی کرتا ہے تعلیم جو حاصل کرتا ہے اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پھر سرکاری ملازمت کرے گا تعلیم کے حصول کے بعد وہ جو کام بھی کرے گا جس کام میں بھی ہاں دالے گا اس کو بہتری طریقے سے انجام دے گا ہماری تعلیم کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے اس تعلیم کے دلیے سے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں فرق معاشرہ اور ریاست اس کی ترقی چاہتے ہیں فرق معاشرہ اور ریاست اس میں ایک میسنگ لنک ہے فرق معاشرہ اور ریاست اس کے اندر ایک میسنگ لنک ہے کوئی بتا سکتا ہے مجھے فرق معاشرہ اور ریاست فرق کے بعد خاندان ہے فرق کے بعد خاندان ہے ہم خاندان کو نظرانداز کر رہے ہیں ہم بچی کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں اسے معاشی طور پر خود انحصار بنانا چاہتے ہیں اور خاندان کو بگاڑنا چاہتے ہیں اس لئے میری گزارش یہ ہے میں اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ اس خاندان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور اس خاندان کی مضبوطی میں بچی کا زیادہ کردار ہے اور اس بچی کو اس کردار کے لیے تیار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں اب بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے پارٹی کے حوالے سے منشور تو ہمارا چپا نہیں ہے بن چکا ہے اس میں تعلیم کے حوالے سے چاہے مردانہ ہے چاہے بنانا ہے بچوں کے اب کی تعلیم ہے بچوں کی وہ سب کچھ موجود ہے لیکن اقتدار میں آنے سے پہلے ہم دو بار اپنے صوبے میں صوبائی شدہ پر اقتدار دیں ایک بار متحدہ مجلس حیمد کی صورت میں اور اس وقت ہم نے اپنے صوبے میں خواتین میڈیکل کالیش قائم کیا اور خواتین میڈیکل کالیش لاہور میں فاطمہ جنہ میڈیکل کالیش اور صدرات سے موجود تھا اس پہ کسی کو اعتراض نہیں پینڈی میں خواتین میڈیکل کالیش موجود تھی اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہم نے مجلس عمل میں خواتین میڈیکل کالیش اور خواتین انیورسٹی کی قیام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو سوالات اپنے لگیں ملک اندر میں روپ سپاری کہ یہ لوگ کوئی جوکیشن ختم کرنا چاہتی ہیں اب میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بچی مخلوط تعلیم کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں کیا حکومت اور ریاست کی حیثیت سے میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی تعلیم میں انتظام کروں اور اگر میں وہ انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو سوال اکتے ہیں کہ کوئی جوکیشن ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک ایک مثال اس وقت سے اقتدار کی ہم ذیاء اللہ صاحب اٹھ کر چلے گئے ہیں دوہزار تیرہ سے دوہزار تیرہ اٹھارہ تک پھر مخلوط حکومت کا حصہ رہے ہیں اور ہمیں یوکیشن حوالے کیا گیا ہے دوہزار تیرہ کے پی ٹی آئی کے ساتھ جماعت اسلامی اور شیفاؤ صاحبی پارٹنر تھے اس میں تعلیم کی وزارت ہمیں دی گئی دیکھیں دینے کے بعد پھر ناپس دی گئی اور انٹرنیشنل میڈیا پہ کہا گیا کہ خیب اور پخت انخواہ کے اندر تعلیم جہادیوں کو حوالی کیا گیا ہے حالانکہ تعلیم کے اندر ہمارا کردار ہے رو کردار ایک دو منٹ میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کرنے سے بچ سے ان کی تعلیم کے حوالے یہاں اگر جماعت اسلامی خواتین شعب خواتین جماعت اسلامی کی نمائندہ ہماری کوئی بہن ہوتی تو زیادہ تصویر سے بات کر سکتی میں اتنا عرض کروں کہ جامعہ المحسنات کے نام سے دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے اور اسی تعلیم کا بھی اور بیڈک سکول کے نام سے پورے ملک میں چین ہے جماعت اسلامی کے تعلیم کا شعبہ ہے اور اس مرکز کے سطح بھی میرے حوالے ہیں اور شعب خواتین کا اپنا الگ تعلیم کا شعبہ ہے بین ہے تعلیم کا اور اس کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے اور وہاں پہ الحمدللہ بہترین طریقے پہ کام دھو رہا ہے ہاما آفاف کے نام سے اسوسییشن فار اکیڈیمک گوالیٹی اسوسییشن فار اکیڈیمک گوالیٹی کے نام سے ادارہ چدا رہے ہیں جس میں خواتین بہت بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں اور اس میں نساب پہ کام دھو رہا ہے ٹیچر سٹریننگ پہ کام دھو رہا ہے خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی اور ہم یہ کام میرا خیال یہ ہے کہ شاید ہی ملک کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر یہ انتظام ہو ہم نے اپنے اس حکومت کے حکومت سے کامتر درجے میں دی اپنے انتظام کر رہا ہے اور ہم اس بات کی یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ تعلیم کے اصل مقاصد اور تعلیم کا اصل وہ حدف ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر قوم نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہم اپنے آپ کوئی سوری بھی پیش کر رہے ہیں پورے ملک میں بھی اور دوہ ہزارہ اٹارہ کے انتخابات میں ہم پی ٹی آئی کے گدشنہ پارٹنر تھے اور جیگوائی کے میں میں کے اندر اتحادی بنے اور دونوں نے ہمیں پیس کر رکھ دیا ہمیں دیوار سے لگا دیا پختنفہ اسیملی میں بھی ایک تھے سندھ اسیملی میں بھی ایک تھے قومی اسیملی میں بھی ایک تھے اور دعالی کی سینٹ میں بھی ایک لیکن یہ ایک جو ہے اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک جو ہے وہ شے ہوں کہ بھی باری ہے بہترین